اسلام علیکم گوڈ مورننگ پاکستان اور صبح ہو گئی ہے اور آج بھی موسم اچھا ہے ناشتہ بریٹ کھاست ہو گیا اور ابھی باہر چلتے ہیں باہر کو بھی تھوڑا سا بیو دکھاتے ہیں آج اور یہ ہے ویو یہاں پہ چوبیس گھنٹے لائٹ تقریباً گئی ہوتی ہے یہاں پہ لائٹ ہوتی نہیں جرنیٹر فول ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت مسئلہ بجھتی گیا پتہ نہیں کیا تکر ہے تو خیر آج ہم جائیں گے شگر تو بس میں گوٹو ہو گا رہا ہے چیزیں اٹھا لیں پھر نکل دیں شگر کلیم بھئی آج مجھے پتہ ہے آپ کہاں کہا لے کے جا رہے ہو آج آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ کیوں میں نے آپ کا سٹیٹس دیکھ لیا سٹیٹس دیکھو کتنی بڑی پاور ہے انہوں نے اپنے فرنس کے لئے لگایا سٹیٹس کہ آج گئے یہ ٹور کر رہے ہیں ساتپارہ لیک شگر فورڈ پھر جو ہے جو ہے کول ڈیزرٹ اور اس کے بعد جو ہے بودھا راک تو مجھے آج پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ بھئی کہاں لے کے جا رہے ہیں دیکھو ورس اپ کتنی بڑی پاور ہے ٹکنالوجی برو ہم پہنچ گئے ہیں ساتپارہ لیک علی ساتپارہ کا پتہ ہوگا آپ کو جو علی ساتپارہ صاحب ہیں وہ اس جگہ کے تھے وہ ان کو پر گاؤں ہیں تو ساتپارہ اس ویسون کا نام تھا اور یہ ساتپارہ لیک ہے یہ پیچھے اور بہت خوبصورت ہے لیکن ایک مایوسی والی بات یہ ہے کہ ہم نیچے نہیں جا سکتے نیچے لاوہ نہیں لاوہ ہے تھوڑا سا دور تک وہاں تک ابھی تھوڑی دے تک جائیں گے لیکن یہ تھوڑی جگہ اچھی بیٹھنے کی ہیں یہاں سے ڈراؤنڈ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پانی کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ نیچے پانی ہے اس پانی کی خاصیت ایک ہے کہ یہ جو پانی ہے نا یہ دیو سائی سے آ رہا ہے دیو سائی بھی ایک الگ جگہ پہ ہے اس کرجو سے دو گھنٹے دور ہیں لیکن اس ٹور میں ہم دیو سائی نہیں جا رہے ہیں ایک تو سیزن آف ہو گئے گرینری ختم ہو گئی ہے تھنڈ بہت بڑھ گئی ہے اور پانی بھی کم ہو گئی ہے تو دیو سائی کا سیزن ہوتا ہے جون جلائی میں جانے والا تو اب تو وہاں پہ تبارہ سے سنو فالنگ کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اس مہینے کے انڈ سے ابھی یہاں پہ میں نے پکچرز لے لی ہیں اور کلیم بھئی اب بودہ راکس ابھی راستر میں واپسی بودہ راکس آئے گا وہاں پہ رکھیں گے اور پھر ڈریکٹ ہم جائیں گے شکر فورٹ یہ سارا راستہ جو ہے نا کچھا ہے پتھروں والا ہے اور یہاں پہ بڑے مشکل سے یہاں تکاڑی پہنچی بڑے سلپ کر رہی مطلب راکس ہیں یہاں پہ تو پتھر ہیں جس کی وجہ سے گاڑی بھی کرپ نہیں کر رہی پھر پہنچ گئے آئیں چلتے ہیں اندر یہ ہے منتھال بودہ راکس یہ بنے تھے نائنڈ کیا نائنڈ اچھا نہیں ہے نائنڈ سینچری کے اور میں ڈکھا دیتا ہوں ہم آپ کو یہ لکھا دیں یہاں پہ انہوں نے باہر لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کو کوئی پتھر مارے گا اس کے یہاں اس کو خراب کرنے کے کوئی کشی کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور صرف دو منٹ آپ کو اندر روکس روکنے دیں گے اور اس کے بعد آپ باہر موسیقی موسکر صرف ہرے پاکستان کا مجھے ہیں مجھے آنا اور یا جانب ہیں وہ بارے پاکستانی ہیں سیکسے ہیں اس دیکھا ہے اس پر آئے ہیں ان کو دکھانے کا مقصد کیا ہے پاکستان ہم بھی اگر لیت سویزر لینڈ جائیں تو سویزر لینڈ کے لوگ بھی ہمیں گے کیونکہ ہم سویزر لینڈ کو ایک طرح سے پرموٹ کر رہے ہوں گے تو اسے پرموٹنگ پاکستان اور وہ پتار سیکنڈ ٹائم آئے ہیں اور اس دفعہ جو ہے بائک پائیں ہیں اسلامباد سے ٹو ویکس ہو گیا ان کو چلے یہ سیکنڈ بائک اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے جانا ہے چٹرالولی سائٹ پہ بھی ہنزہ اور خونجراب سے سارا ہو کے پھر اس سائٹ پہ جائیں گے تو ڈیٹس امیزنگ یار میری تو امیت نہیں پڑتی کہ ون ٹوائی پہ اور یہ ہم جن کو کہتے ہیں گورے برگر ہوتے ہیں برگر اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اس طرح آ رہے ہیں تو ڈیٹس امیزنگ یہ ہمارے پیچھے ہیں شگر فورٹ ہم شگر فورٹ پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں تینک کی پاسس لیتے ہیں ہمارے پیچھے ہیں یہ ہی رہتہ ہے آئے ہیں فورٹ کو اور یہ سٹیرز لگی ہیں اور یہ تو ابھی نیو ہیں ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ فورٹ پہنچ گئے ہیں تب وہ لوگ اوپر کیسے چڑتے ہیں کیا بات دیکھا ہوا ہے پلیز ڈونٹ ٹچ آئی نیتھیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کچھن کی جو چیزیں ہمس پہ نا انہوں نے زہریلا سپری کیا جاتا ہے تو کہتا ہے اس لئے ان کو ٹچ نہ کریں تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے بلکل بھی ایسے ایسے کر کے ان کو ٹچ نہیں کرنا ٹھیک ہے بہت زہریلا ہے جانا شروع ہو گیا ہے ایسے کر دے بس کر دے کیوں ڈراتے ہو لوگوں کو ٹھیک ہے اب نے کہا دیا کہ نہیں ٹچ کرنا تو نہیں کریں گا لوگوں اچھا اندر آگے مجھے سمجھ آئی ہے یہ سٹیپس کٹے ہویا ہے یہ لکڑی کے سٹیپس پہلے بنے ہوئے تھے تو ابھی جدید طریقے سے انہوں نے اس کو چینج کر دیا اور سٹیرز دوسری تھوڑی لگزری کر دیا کیونکہ یہ جگہ ان کے قبضے میں ہے سرینہ کیونکہ یہاں پہ سرینہ ہوتل ہے تو انہوں نے پھر زائری بات اس کو تھاڑا سا رینویٹ تو کرنا تھا متفید نہیں ہے ایک اور importante چیھے یہ ہے کہ یہاں ہاں میں دیفرینٹ جگہوں پر یہ کہ میرے دیکھا ہے چیز کردو اور آہ چیز کردو میں کیا ہے ساتھ سوتگی چیز نہیں رکھا ہے ساتھ شرک کھےеня dataل نران والے جیسے سٹ گھا ہے جیسے ترانرمی چیزی کردار راشتے ہو جوراںکیں pH فرحارcen اندار کے مقامی پہاس بigos جورا رہے ہیں یہاں کے مقامی لوگ وہ ایون کے سر پر ڈپٹا ہے یہاں اچھی طرح سکاف لے کے گھوم رہے ہیں اور یہاں پہ جو پاکستان سے لوگ آئے ہیں وزیٹرز ٹوریسٹ آئے ہیں اور میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح کی ڈریسنگ ہے آپ کو اٹلیسٹ جب آتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں خیال رہنا چاہیے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے یہ پیچھے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو سویزر لینڈ سے فورنرز آئے ہیں ان لوگوں نے کس طرح کی ڈریسنگ کی گیا اور یہاں پہ میں ڈیفرنٹ فورنرز دیکھے ہیں سرینہ میں تو بشمار فورٹسواری سائٹ پہ فورنرز بہت آئے ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں نہ سنگل فورنر جو ہے اس نے فیمیل نے ٹی شرٹ یا جینز پہنیا میں اس چیز پہ حیران تھا انہوں نے پاکستانی ٹریڈیشنل ڈریس پہنا ہوا تھا ڈپٹہ ٹھیک سے لیا ہوا تھا اس چیز پہ حیران تھا میں نے پاکستانی ہوں گے لوکل ہوں گے جب ان کے ساتھ میں نے میلز کو دیکھا تو پتہ لگا یہ فورنرز ہیں یہاں پہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا عجیب مطلب مجھے بہت عجیب لگتا ہے اور آپ کو اس کلچر کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے میں تمیز ہونی چھئے لوگ کہتے ہیں اس چیز کو کانفیدنس سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کانفیدنس بیٹوین کانفیدنس اور بغیرتی میں اس کو بغیرتی کہوں گا یہ کانفیدنس نہیں ہوسکتا نہیں ہوسکتا جنگ یہ ہے یہ مرکیٹنگ آپ کو مرکیٹنگ نہیں کرے لگتا آپ کو مرکیٹنگ بھی کچھ پورا کچھ پورا یہ مرکیٹنگ یہ بہت ہے یہاں ایک تاریخی مسجد ہے جو سات سو سال پرانی مسجد کہلاتی ہے اور اس کو بھی وزیٹ کرتے ہیں سات سو سال پاکستان بننے سے بھی آٹھ دفعہ آٹھ دفعہ پہلے پیچھے چلے جب وہ بننے کیا ہوئے یہ نیچے میت خانہ ہے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ گھسل دیدتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے جنازی کے لئے لے جائے جائے جاتا ہے یہ مسجد ہے اس کو میں آپ کو اندر سے لکھانے کی طرح کرتا ہوں موسیقی اس کا پتھر ہے وہ اس کو جسی نے ایک ٹائم میں توڑ دیا تھا اور اس کو دوبارہ سے اٹھا کر ریزیٹھو کیا تھا پتھروں کو جوڑ کے دوبارہ سے بنایا گیا تھا اسی طرح اس کو بھی جوڑا گیا ہے تو ہے وہی چیز اس طرح سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ہے پرانی ہے بہت پرانی ہے مدلکہ ایک ہسٹری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت یونیک اور بڑی اچھی جگہ ہے اور دو ہزار پانچ میں اس کو جو ہے نا یونیسکو کی طرف سے اوارڈ دیا گیا ہے جو کہ یہ یہاں پہ لگا بھی ہوا ہے اور میں نے وہ آپ کو ماسک کا بورٹ دکھایا تھا وہ بھی تھا یہ اوارڈ آف میریٹ جو ہے نا یہ یہ دیکھیں کو اٹھا کے یہ دیکھیں اچھا ابھی یہاں پہ جب وزرگ کیا جاتا تھا آج بسکل وہی جگہ ہے یہاں سے پانی گزر رہا ہے یہاں پہ وزرگ کیا جاتا تھا ابھی اتنا نے آپ کو دکھایا دیا کہ وہ بزرگ یہاں پہ بیٹھے وزرگ کر رہے تھے سیل یہاں پہ لوگ جو ہیں مقامی لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ ٹوریسٹ پہ آکے پڑھتے ہیں نماز چلو ہو سکتا ہے ویسے نہ پڑھتی ہوں اسی بہانے یہاں پہ آکے پڑھ لیتے ہوں اچھی بات ہے لیکن میں کسی کو جج نہیں کر رہا ویسے میں کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے